ہیلو اور ویلکم دوستو کیسے ہیں ہم سب آسا کرتا ہوں اچھے ہی ہوں گا آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ہے جیو کا ایف 320 یعنی 320 سیٹ ہے اور اس میں جب پرابلم میں دوستو ہوئے ہیں انسٹ سم کا یہ پرابلم میں دوستو ہی زیادہ تر وارٹر ڈیمیج کے بعد ہی آتے ہیں اس پرابلم کو ہم لوگ کس پرکار سے سولف کریں گے اسی کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں جو کہ دوستو ہم لوگ بات کریں گے اس کا ہر ایک لائننگ کہاں سے کہاں تک گیا اس کے بارے میں جو کہ دوستو پوری ایکسپلین کریں گے تو بنے رہے اس ویڈیو میں تو چلی دوستو ہم چلتے اپنا پی سی میں کیونکہ یہاں دیکھنے میں تھوڑا دکت ہو رہے ہیں تو جیسے کہ دوستو آپ دیکھ سکتے میں اپنا پی سی میں آ چکا ہوں اور یہاں آنے کے بعد جو کہ دوستو سب سے پہلے آپ کو ملٹی میٹر کو بجر موڈ میں رکھ لینا ہے اور آپ کا جو پوزیٹیو سی رہا اس کو نیگٹیو میں رکھنا ہے اور اس کے بعد جو کہ دوستو آپ کو چیک کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو جو کہ دوستو بلیک کلر کا جو لمبا اولا لائننگ دکھائی دی رہا ہے اس میں آپ کا کوئی سا بھی بیپ یا کوئی سا بھی جو کہ سب کو بھیلیوں نہیں آنے والا ہے اس کو چھوڑ کر کے باقی جو کہ دوستو اس کے بگل میں ہی ایک اور دیکھئے گا بلیک کلر کا چھوڑا سا بڈی میں یہاں پر لگا ہوا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں یہ آپ کا نیگٹیو پوائنٹ ہے تو دوستو یہاں پر جو کہ دوستو یہ آپ کا نیگٹیو پوائنٹ ہے اور اس میں جو کی ہے آپ کا جو سیٹ ہے دوستو اس میں آپ کو سارے پوائنٹ کو چھوڑ کرنا ہے بس وہ لمبا والا بلیک کو چھوڑ کر کے اس میں جو کی دوستو آپ کا بھی یہ بیلیوں نہیں دکھائیں گا اگر آپ کے فون میں سیم سپورٹ لے رہا ہے اور اگر رننگ پرابلم آ رہے ہیں جیسے کہ دوستو جیو کی سیٹ میں ادھیک ترات نہیں ہے تو سب سے پہلا آپ کا جو کام ہے کہ اس انٹینہ کو چھوڑ کرنا ہے کہ کہیں یہ انٹینہ ٹھوٹھوٹ تو نہیں گیا آپ کا جو باڈی اس میں اٹیچ ہو رہا یا نہیں اگر دوستو وہاں پر اٹیچ ہو رہے ہیں اور اگر آپ کا جو کی ہے دوستو یہاں پر آپ کا جو ڈبلو ٹی آر ہے یہ بھی اگر صحیح ہے کہ جو آپ کا یہاں پر میں دکھانا چاہوں گا آپ جو کی ہے دوستو یہاں پر جو بغر میں دیکھ سکتی جو ڈبلو ٹی آر یہ اگر صحیح ہے جو ریڈ والا جامپر ہے دوستو آپ دیکھ سکتی یہاں سے لے کر کے آپ کو سیدھا جو کیاپسٹس کا آگے سی ری تک جامپر کر دینا ہے اس کے بعد آپ کا جو رہنی پرابلم ہے دوستو یہ سولف ہو جائیں گے تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں سے آپ کو ایک جامپر اٹھا لینا ہے اور اس کے بعد بھی اگر دوستو آپ کا جو کی ہے رہنگ پرابلم نہیں جاتے ہیں تب آپ کو ڈبلو ٹی آر میں دیکھ لینا ہے اس کے بعد اگر آپ کا فون میں سیم سپورٹ نہیں کر رہا اور سب بھی لائننگ صحیح ہے تو سب سے پہلے اس میں جو نون ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو آپ کو نیگٹیپ کر دینا ہے کیونکہ دوستو کچھ سیٹوں میں میں اس کو نیگٹیپ کرنے کے بعد میرا سیم ہے یہ سپورٹ لے لیا تھا اسی لئے آپ کو بھی یہاں پر ایک بار چیک کر لینا ہے اس کے بعد جو کہ دوستو آپ کو بچ چکا ہے چاروں لائن اور چاروں لائن جو کہ دوستو آپ کو سی پی یو کے نیچے سکریچ کر کے نکالنا ہوگا یہاں پر جو کہ دوستو ایک ٹینہ لگا ہوا رہتا ہے اس کو بہت ہی آپ کو دھیان پروفہ کیس کو کھاٹنا ہے کھٹر کی مدد سے یا تو آپ اس کو ریموف کر سکتے ہیں اس کے بعد جو کہ دوستو آپ کے اوپر ایک ریزسٹنس بلیک کلر کا نیچے کیپاسیٹر اس کے بیچ میں آپ کو جو کہ یہ کٹ لگانا ہے اس کے بعد جو کہ دوستو یہاں پر آپ کو سکریچ کر کے ایک ایک لائن کو آپ کو چیک کر لینا ہے کہ سارے لائننگ صحیح ہے یا نہیں دوستو اگر آپ کا لائننگ صحیح ہے اس کے باوجود بھی اگر آپ کا سیم سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو سی پیو ہے اسی کے اندر سے کوئی پرابلم ہے کیونکہ دوستو اس سے آگے سے کوئی لائننگ ہے بھی نہیں تو یہاں پر جو کہ دوستو وان ٹو ٹری فور اس پرقار سے میں لگ دیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں دکت نہ ہو تو جیسے کہ یہاں پر بھی ایوان ہوگی ہے اس کے بعد یہاں دیکھ لیتا ہوں ایک بار اس کے بعد یہ دوسرا نمبر لائننگ ہے اور یہ آپ کا تیسرا نمبر کا لائننگ ہے اس کے بعد دوستو یہ آپ کا چوتھا نمبر کا لائننگ ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے آپ ایک بار رکا کر کے ویڈیو کو ایک بار سکرن سوٹ لے سکتے ہیں اور اس کو بہت بہت آسانی ساوٹ سکریچ کر کے آپ کا جو پرابلم ہے دوستہ انسٹ سم کا اس کو آپ بہت ہی آسانی سے سولف کر پائیں گے تو آسا کرتا ہوں دوستو آپ کے سمجھ میں آگے ہوں گے تو تھینکی دوستو تھینکس پروچنگ اور اسی پرکار کے ویڈیو اور بھی پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جائے ہند جائے بھارت